بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الولین والآخرین وعلا آلہی واصحابہی اجمائین اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکانا اللہ بکل شیئن علیما صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی منزہن ان شریکن فیما حاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسینی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علا الامامی رب صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله وعتم برہانه وعظم شانه و جل ذکره وعز اسمه کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت وزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ و اصحابی و بارک و سلم کے دربار گوھر بار میں حدیع درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیرے تمام اٹھائیس میں سالانہ فہم دین کورس کا سلسلہ جاری ہے حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سنٹر سے آج بھی اسی سلسلے کا ایک اہم موضوع پیش کیا جا رہا ہے اور وہ موضوع ہے شرائطِ عقیدہِ ختمِ نبوت میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے عقیدہِ ختمِ نبوت پورے دین کا حصار اور قلعہ ہے اور مکمل اسلام اس قلعے کے اندر محفوظ ہے جتنی بھی اسلام کی تعلیمات ہیں مثلا نماز، روزہ، حج، زکاة خصوصی طور پر یہ پلرزہ فیسلام ارکانِ اسلام یہ قطعی اور حتمی اور تیشدہ ہے کہ اب نمازیں پانچ فرض ہیں نہ چھے ہو سکتی ہیں نہ چار ہو سکتی ہیں ایسا کیوں ہے کہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب کسی نئی وحی کا امکان ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے جو پیغام آنا تھا وہ آخری پیغام وہ جامع حتمی اور قطعی پیغام قرآنِ مجید کی شکل میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی شکل میں ہمارے پاس پہنچ چکا ہے ختمِ نبوت پورے دین کی حفاظت کے لیے عقیدہ ہے اور ختمِ نبوت کے لحاظ سے یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ربِ ذوالجلال نے آپ کے قول کو جو قطعیت عطا فرمائی تھی آپ کے بعد کسی اور کے قول کو وہ مقام حاصل نہیں ہے اگرچہ بعد والے بھی صادقین ہیں صدیق ہیں مگر جو قطعیت قولِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں اور ایسے ہی جس طرح رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل لازم ہے اور اس کی اطاعت امت پر فرض ہے یہ آپ ہی کے فرمان کا خاصہ ہے یعنی آپ کے بعد کسی امام کسی خلیفہ یا کسی عالم دین یا مفتی کے قول کو یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں یہ قطعیات ہیں اسلام کے اور اسی وجہ سے چودہ صدیوں میں اسلام محفوظ رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اب کسی کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں کہ وہ دین کو تبدیل کرے دین کے اندر کوئی نئی چیزیں لے آئے دین بنا کے اور اسے اللہ کی طرف سے قرار دے یہ عقیدہ ختم نبوت کا اصل مقصد ہے اور اس وجہ سے دین اسلام محفوظ ہے کیونکہ پہلے جتنے بھی ادیان تھے وہ آخری نہیں تھے ان میں مسلسل تبدیلیاں ہو رہی تھی اور یہ ہمارا دین وہ ہے جس کے بارے میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَدِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے اسلام کو بطور دین کے اس بنیاد پر یہ ہتمی اور قطی فیصلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا اللہ سے رابطہ ہے اور ارش کے فیصلے وہ سمجھتا ہے اور ارش سے فیصلے ڈائریکٹ وہ اپنے طور پر وصول کرتا ہے اور پھر آگے وہ لوگوں میں یا اپنے لیے ان کو قابل عمل بناتا ہے تو یہ تصادم ہے عقیدہ ختم نبوت سے عقیدہ ختم نبوت یعنی ایک سمندر ہے کہ جس کو جس قدر جتنا بھی بیان کرتے جائیں اس کا حق ادا نہیں ہوتا عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے مرزا غلام قادیانی نے جو نقب لگایا شر پھیلایا شیطانیت پھیلائی وہ اور اس کے مضموم اثرات اب بھی معاشرے میں موجود ہیں اور پھر ساری باطل کی قوتیں اور ساری شیطانی قوتیں ان کے پیچھے ہیں ان کو پرموٹ کرنے کے لیے اور وہ قادیانی ہر وقت معاذ اللہ اسلام پر حملہ کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں اور ہر وقت وہ کسی نہ کسی صورت میں توہینِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جرم کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں اس موضوع کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو یعنی زندگی میں بڑا جہاد ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا اور اس کے تحفظ کے لیے برسرِ پیکار رہنا لیکن اس میں اس جہاد کا مدار اس پر ہے کہ پہلے یہ سمجھا جائے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو عقیدہ ختم نبوت سے تصادم رکھتی ہیں اور پتہ ہوگا تو پھر ہم ان کو معاشرے میں روک سکتے ہیں پھر اگر کوئی جہالت کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہے تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں اس بنیاد پر یعنی آج کا موضوع جو ہے یہ نہائیت اہم موضوع ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں معمولی سمجھا جاتا ہے اور حقیقت میں وہ عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کے مترادف ہوتی ہیں اور ان کا تصادم ہے قرآن و سنت کے ساتھ اگرچہ معاشرے میں اس کا کوئی نام بھی رکھ لیا گیا ہو اور اسے کسی طرح بھی تعبیر کیا جاتا ہو لیکن عقیدہ ختم نبوت سے ان امور کا بہت زیادہ تصادم ہے اس لیے ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے اپنی گفتگو میں اور دوسرے گرد و پیش میں جو لوگ ہیں ان کے لحاظ سے اور چونکہ کچھ تو جدت کی بنیاد پر حملہ کرتے ہیں اور کچھ جہالت کی بنیاد پر حملہ کرتے ہیں اس سلسلہ میں فتو الباری شر بخاری کے اندر یہ لکھا ہے یعنی ویسے تو یہ ہر بندہ بہت ریڈ زون سمجھتا ہے کہ وہ کہے کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ یعنی یہ دعویٰ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں اور اس سے ہر بندہ ڈرتا ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو آسان کر دی جاتی ہیں لیکن ان کا مطلب دعویٰ نبوت ہی بنتا ہے اور وہ باتیں کئی لوگ اپنے جالی تصوف کے روپ میں اور کئی پہنچی ہوئی سرکار اور اس طرح کے معاملات میں وہ کر جاتے ہیں تو جس سے یعنی عقیدہ ختم نبوت پر ضرب آتی ہے اور ہمارے لئے فرض ہے کہ ہم معاشرے میں یعنی ایسی چیزوں کا خاتمہ کریں اور اس کا مقابلہ کریں انہوں نے یہاں لکھا ہے امام کرتبی کے حوالے سے فمند دعا انہناکا طریقا اخرى یہ کتاب العلم صفحہ نمبر 295 جلد نمبر ایک فتح الباری کی جو ہے اس میں یہ ہے کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا انہناکا طریقا اخرى یعرف بہا امرہ و نہیہ کہ ایک اور طریقہ بھی ہے یعنی یہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جس سے پتا چل سکتا ہے کہ اللہ کا امر کیا ہے اللہ کی ناہی کیا ہے جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ میرے سورسز ہیں اور میں یہ جان لیتا ہوں کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں اور کیا کیا چیزیں رب نے منع کی ہیں جو بندہ یہ دعویٰ کرے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں فَهُوَا كَافِرُونَ يُقْتَلُوا وَلَا يُسْتَتَابُوا وہ کافر ہے اور کافر بھی اس طرح کا ہے کہ اس کو توبہ کی گنجائش نہیں دی جائے گی یعنی اگر وہ بعد میں توبہ کرنا چاہے کہ میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں تو یہ ایسا جرم ہے کہ جس میں رجوع کی گنجائش ہی نہیں یعنی وہ کرتا پھرے اس کا کوئی اثر ہوا تو قیامت کے دن عذاب کے لحاظ سے اللہ جو فیصلہ فرمائے گا دنیا میں اس کو اسلامی قانون یہ ہے کہ اس کو توبہ کی محلت نہیں دی جائے گی اور اس کو قتل کیا جائے گا اس کا جرم کیا ہے کہ اس نے ان لفظوں سے دعویٰ نبوت کیا ہے یعنی اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نبی ہوں اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ پر وحی اترتی ہے لیکن اس کے جو الفاظ ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت سے ٹکرا رہے ہیں یعنی عقیدہ ختم نبوت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورسز تھے کہ اللہ کا عمر کیا ہے اللہ کی نائی کیا ہے اور وہ مسئلہ سرکار پہ بند ہو گیا یہ اس کے علاوہ کوئی اپنے سورسز جب بناتا ہے تو یہ تصادم ہے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ اس بنیاد پر انہوں نے لکھا کہ غیرت ترو کیلتی جاعت بہر رسول جو طریقے رسول لے کے آئے ان کے علاوہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس طریقہ ہے اور یستغنی بہا ان الرسول اور کہتا ہے مجھے رسول کی کوئی ضرورت نہیں میرے اپنا تعلق ہے میرے اپنے سورسز ہیں میں یعنی عرش سے پڑھ لیتا ہوں یا کوئی اس طرح کر کے جو عمر اور ناہی جو ہے وہ مجھے پتا چل جاتا ہے تو اب کیا ہوگا کہ یہ دوسرے دن کوئی نیا شوشہ چھوڑ دے گا تو اور یہ کہے گا کہ اب اللہ کا یہ حکم آگیا ہے اب اللہ نے فلان حکم بدل دیا ہے تو اس سے اسلامی تعلیمات پہ اثر پڑے گا یعنی لوگوں کے ذہن کی خرابی کے لحاظ سے ورنہ اسلام تو قطی ہے ایسے جو کچھ بھی کہتے رہے اسلام کو فرق نہیں پڑتا مگر یعنی اس نے تو پوری کوشش کی کہ اسلام کے قلعے پہ حملہ کرے اور اسلام کی تعلیمات کو ماذا اللہ تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا فہوا کافر یکتالو ولا يستطابو اس کو یعنی یہ وہ کافر ہے کہ جہاں توبہ کی گنجائش نہیں ہے ایسا کیوں ہے کہتے ہیں وَحِيَ دَعْوَى تَسْتَلْزِمُ اِسْبَاتَ نُبُوتٍ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں اپنے طور پر عمر ناہی اللہ کا معلوم کر لیتا ہوں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے یا حدیث اس کے علاوہ میں آپ معلوم کر لیتا ہوں یہ جو دعویٰ ہے یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کے دعویٰ کو مستلزم ہے یعنی اگرچہ خود نبی ہونے کا لفظ نہیں ہے لیکن یہ مستلزم ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مازلہ کوئی اور نبی ہو اور یہ بندہ اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے تو یہ اتنا مجرم ہے کہ اس نے توہینِ رسالت اور ختمِ نبوت کی توہین اس انداز کی کی کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اور نہ ہی رجوع کا اس کے لیے کوئی موقع ہے اس کو اس جرم کی وجہ سے قتل کیا جائے گا لِأَنَّ مَنْ قَالَ اِنَّهُ یَأْخُذُواْاَنْ قَلْبِهِ اب یہ بڑی باریک بات بھی ہے اور آزمائش اور ابتلا بھی بڑا ہے یعنی یقیناً وَلَائِتْ تصوّف طریقت اللہ کا ایک نور ہے اور اس کی بڑی بہاریں ہیں اور اس کی وجہ سے انسان کو اللہ کے دربار میں بڑا قرب ملتا ہے مگر جو اس طرح کے لوگ ہیں بھنگی چرسی یا ویسے ہی یعنی انپڑ جاہل اور وہ بڑے مارفت والے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اسی اپنے دعویہ مارفت میں وہ کہتے ہیں آج رات میری اللہ سے ملاقات ہوئی ماذا اللہ اور آج یہ بات ہوئی ہے رب نے یہ فرما دیا ہے تو یہ یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے الفاظ دعویہ نبوت بنتے ہیں اور ان کو اگر کوئی مارفت بنا کے بیٹھا ہوا ہے یا کوئی پہنچی سرکار اس طرح بنی ہوئی ہے جس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں تو وہ آپ اس درجہ کا بن جاتا ہے کہ جس کو توبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے اور بیٹھنے والے اگر اس کی ان باتوں پر اعتبار کرتے ہیں اعتقاد رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب جو ہیں وہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں یعنی اس طرح کی ویسے تو یقیناً ولی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ جو پہنچنے کا انداز ہے کہ یعنی جس میں اللہ کے ساتھ اس طرح کا رابطہ کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر علیدہ عمر و نحی معلوم کر لینا تو یہ جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا کہ لئن من قال انہ یأخوزو ان قلبہ کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے دل سے ہی معلوم کر لیتا ہوں میرے دل میں سب کچھ ہے لئن اللذی یاکاو فی ہوا حکم اللہ و انہو یعملو بمقتداہو من غیر حاجت منہو الہ کتابی ولا سنہ یعنی اسے کہا جاتا ہے کہ تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو تم حدیث کے خلاف کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے مجھے قرآن سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں میرے دل میں ہی سب کچھ ہے تو میں اپنے دل سے معلوم کر لیتا ہوں تم یہ سبق اور یہ آیتیں اور یہ فتوے لے جاؤ کہیں اور میرے دل میں سب کچھ ہے اور میں اپنے دل سے معلوم کر لیتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے میں نے نہیں کرنا یہ میرے رب مجھے بتا دیتا ہے میں دل سے معلوم کر لیتا ہوں تو یہ ہے یعنی سارا وہ انداز جو ختم نبو سے ٹکرانے والا انداز ہے یعنی جس کو ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا کمال بتا رہا ہو یا اس کے مرید یا اس کے پاس بیٹھنے والے اس کا کمال سمجھ رہے ہو لیکن یعنی دوسری طرف سے اتنا بڑا جرم بن رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پورے دین اسلام پر ماذا اللہ حملہ ہو رہا ہے یہاں انہوں نے یہ لکھا فَقَدْ أَسْبَتَ لِنَفْسِهِ یعنی جب یہ بات کو کرتا ہے کہ میرے اپنے سورسز ہیں اللہ سے بات کرنے کے اور ماذا اللہ میں اپنے دل سے ہی سب کچھ معلوم کر لیتا ہوں تو کہتے ہیں فَقَدْ أَسْبَتَ لِنَفْسِ خَاسَتًا نُبُوعہ اس نے یہ کہہ کر اپنے آپ کے لیے نبوت کا خاصہ ثابت کیا یعنی نبوت والی شان اس نے اپنے لیے ثابت کی کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ یہ بات تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اِنَّ رُوحَ الْقُدْسِ نَافَسَ فِي رُوعِ کہ رُوحِ قُدْس نے میرے دل میں یہ بات پھونک دی ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ تو یہاں جس وقت یہ دوسری طرف سے یہ کہے گا کہ میں اپنے دل سے معلوم کر لیتا ہوں میرا دل دلیل ہے میرا دل حجت ہے مجھے یہ تمہارے کالے لفظوں کی کوئی ضرورت نہیں مازاللہ یا اس طرح کوئی بھی کہتا ہے کہ قرآن و سنت اگرچہ عدب سے یہ کہے کہ مجھے قرآن و سنت کی کوئی ضرورت نہیں میں خود میرا رابطہ ہے تو جب اللہ سے میں خود معلوم کر لیتا ہوں تو مجھے اس سے ہدایت لینے کی کیا ضرورت ہے جب یہ وہ کوئی بھی بات کرے گا مازاللہ تو پھر زندیق شمار ہوگا یعنی وہ کافر کہ جس کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے اور شریعت متحرہ میں اس کا حکم جو ہے وہ قتل ہے ایسے ہی حضرتِ قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ نے شفاہ شریف میں حقوقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے سرکار کی حقوق اس میں بحث کرتے ہوئے اس مسئلے کو عقیدہ ختمِ نبوت کو بیان کیا اور اس کے جو منافی چیزیں ہیں ان کو رد کیا آپ لکھتے ہیں الباب السالس فی حکمِ من سب اللہ تعالی وَمَلَائِكَتَهُ اَرْرَابِ فِي بِعَانِ مَا هُوَا مِنَ الْمَقَالَاتِ كُفْرٌ کُفْرِيَا کَلِمَات کا باب جو ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ مَنِدْدَعَنْ نُبُوَتَ لِنَفْسِهِ جس نے اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کیا او جَوَّذَا اِكْتِسَابَهَا یا دعویٰ تو اس نے نہیں کیا لیکن کہتا ہے کہ نبوت ایسی چیز ہے کہ آج بھی بندہ مازلہ نبی بن سکتا ہے یعنی اس کے اکتساب کو جائج سمجھتا ہے یعنی ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ نبی بن ہی نہیں سکتا کوئی نبی آئی نہیں سکتا وہ یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں مازلہ یا یہ نہیں کرتا میں نبی ہوں لیکن کہتا ہے نبی بن سکتا ہے آج بھی نبی بن سکتا ہے اور نبوت نمازیں پڑھنے سے اللہ کی بندگی کرنے سے نبوت مل سکتی ہے وَالْبُلُوغَ بِسِّفَاءِ الْقَلْبِ الْمَرْتَبَتِهَا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ بندہ جو ہے اگر اس کا دل صاف ہو جائے تو نبوت کے مرتبے تک مازلہ پہنچ سکتا کیونکہ کچھ جو فلاسفہ ہیں ان کے ایسے اقوال ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اس کا دل صاف ہوتا تو اتنا یعنی اس کو عروج مل سکتا ہے کہ وہ نبی بن جائے مازلہ قَلْفَلَاسِفَاتِ وَغُلَاتِ الْمُتَسَوَّفَةِ غَالِي مُتَسَوَّفَةِ یعنی ایک تو ہے نا صوفی ایک ہے متصوفہ غلات غالی کی جمع ہے کہ غالی متصوفہ جو ہیں وہ یہ کور کرتے ہیں کہ بندے کے دل کی صفائی ہو جائے تو بندہ یعنی نبی بن سکتا ہے مازلہ یہ انہوں نے لکھا کہتے ہیں وَقَزَا لِكَ مَنِدْدَا مِنْهُمْ یہ ساری چیزوں کا بھی حکم آگے بیان ہوگا کہ جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں یا یہ کہے کہ نبی اب بھی بنا جا سکتا ہے یا یہ کہے کہ دل صاف ہو جائے تو بندہ نبی ہو جاسا ہے تو یا مَنِدْدَا مِنْهُمْ أَنَّوْ يُوحَا إِلَيْهِ وَإِلَّمْ يَدَّئِ النُّبُوَةَ وہ کہتا ہے میں نبی تو نہیں ہوں مگر وحی مجھ پہ آتی ہے یعنی وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا مگر کہتا ہے وحی مجھ پہ آتی ہے ماذا اللہ اَوْ اَنَّهُ يَسْعَدُ إِلَى السَّمَائِ یا وہ کہتا ہے میں آسمانوں پہ چڑھ جاتا ہوں وَيَدْخُلُ الْجَنَّتَ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے وَيَأْكُلُ مِنْ سِمَارِهَا اور وہ جنت کے پھل کھاتا ہے وَيُعَانِكُلْ هُورَ الْعِينِ ہورِعِين سے وہ جا کے معانکہ کرتا ہے کہتے ہیں کُلُّهُمْ كُفَّارُن یہ اب حکم ہے اس کا کہ یہ سارے کافر ہیں کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں یا یہ دعویٰ کیا کہ نبوت آپ بھی مل سکتی ہے یا یہ دعویٰ کیا کہ دل صاف ہو جائے تو بندہ نبی بن سکتا ہے یا یہ دعویٰ کیا کہ اس کی طرف وحی آتی ہے اگرچہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نبی ہوں یا یہ دعویٰ کرے کہ وہ آسمانوں پہ چڑ گیا تھا اور وہ جنت میں چلا گیا تو ان ساری باتوں کی بنیاد پر کہا کہ کُلُّهُمْ كُفَّارُن یہ سارے اس طرح کے لوگ کفار ہیں یہ کون ہے مُقذبون لِن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مَعَذَ اللَّهُ سُمَّ مَعَذَ اللَّهُ یہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں یعنی سرکار کے فرمان کو سرکار کے دعوے کو یہ کہ سرکار آخری نبی ہیں اب کسی پر وحی نہیں آسکتی تو یہ اس دعوے کو مَعَذَ اللَّهُ جھٹلانے کا جرم کر رہے ہیں لِأَنَّهُ أَخْبَرَا صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَا بَعْدَهُ چونکہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے چکے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور یہ جو ہے ان لفظوں کے ساتھ اس خبر کو مَعَذَ اللَّهُ جھٹلا رہا ہے اس بنیاد پر یہ انہوں نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ کفار ہیں اب یہاں خلاصے میں یہ آگیا کہ اگرچہ دعویٰ کرتے وقت نبی ہونے کا دعویٰ نہ بھی کرے صرف یہ کہے کہ مجھ پہ وحیٰ اترتی ہے تو یہ بھی دعویٰ نبوہ سمجھا جائے گا اور دوسری طرف جو فتح الباری سے پڑا وہاں وحیٰ کا لفظ نہ بھی بولے یہ کہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ میرے پاس سورسز ہیں کہ میں معلوم کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے عمر اور نحی کو تو ان لفظوں سے بھی دعویٰ نبوہت قرار پائے گا اور اس کو زندیق قرار دیا جائے گا اور اس کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہوگی یہ ظاہر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا جو شعبہ تصوف وہ سارے کا سارا قرآن و سنت کے تابع ہے اور طریقت شریعت کی خادمہ ہے اور طریقت شریعت کے احکام کے تابع ہے ہمارا جو تصوف ہے خواہ وہ چشتی تصوف ہو یا نقشبندی ہو یا قادری ہو یا سہروردی ہو یا شتاری ہو یا اویسی ہو یا کوئی بھی تصوف کا جو شعبہ ہے وہ سارے کے سارے شعبادات اہل سنت کے ہاں جو تصوف ہے وہ قرآن و سنت کے تابع ہیں اور ان میں کہیں بھی ایسی کسی بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن اگر کوئی جاہل ایسی بات آج بھی معاشرے میں کرتا ہے یا کسی کے بارے میں تمہیں معلوم ہو کہ وہ ایسی بات کر رہا ہے تو پھر اس بنیاد پر ہمیں تو مطلوب ہے ختم نبوت کا تحفظ ہمیں مطلوب ہے قرآن مجید اور دین اسلام کا تحفظ تو اس بنیاد پر یہ جو آج کا درس ہے اس کو پیش نظر رکھنا اور اس کے لحاظ سے یعنی خود بھی محتاط رہنا اور اوروں کو بھی احتیاط کا حکم دینا اور جہاں گڑ بڑ ہو رہی ہو وہاں اس کے لحاظ سے مسئلہ بتانا چونکہ کچھ لوگ یہ معمول ہی سمجھتے ہیں کہ یہ دعویٰ کریں کہ اللہ سے رابطہ ہے اور کئی وہ بیٹھ کے کرامتیں اپنی بناتے رہتے ہیں یا بنواتے رہتے ہیں جبکہ شریعت اس سلسلہ میں بڑی حساس ہے اور اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے تو یعنی جہاں ایسا ہو رہا ہے وہ جو حال ہیں اور وہ خرافاتی لوگ ہیں وہ روافض کے چرنوں میں چرنے والے ہیں یا اس طرح کا ان کا صورتحال کا مسئلہ ہے تصوف ایک ایسی ستری پاکیزہ مقدس اور نفیس چیز ہے کہ جس میں اس طرح کی کسی دھویں یا آلودگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ تو قرآن و سنت کی تشریحات تعبیرات کے مطابق عمل کا ایک نظام ہے اور عدو وظائف کا ایک نظام ہے اور وہ طریقت کے مختلف شعباجات ہیں نفس کشی کے اور تذکیہ کے اور باطن کی صفائی کے اور جو یہاں جس کا رد ہو رہا ہے یہ سب شیطانیت ہے اور اس کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس سے آگے ایک فتنہ وہ ایسا فتنہ ہے جو بظاہر ایک مسلک کی شکل میں ہے اور اس کی باقاعدہ تبلیغ بھی ہوتی ہے اس کے جلسے بھی ہوتے ہیں تقریریں ہوتی ہیں اور کتابیں چپتی ہیں اور بات ساری وہ کی جاتی ہے جو کہ عقیدہ ختم نبوت سے متصادم ہے یعنی سو فیصد اس چیز کا ٹکراؤ ہے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ اور اس کی طرف جو ہے ہمارے معاشرے میں دھیان نہیں جیا جا رہا یعنی یہ تو ایک ہمارے اکابرین جو ہیں ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ قادیانیوں کے خلاف کام کرنے کا ایک جذبہ ہے اور ایک عوام میں شناخت ہے اور اس سلسلہ کے اندر مختلف مقامات پر چھوٹی موٹی تنظیمیں وہ بھی کام کر رہی ہیں لیکن ایک دوسری طرف دھندہ اسی طرح کا کیا جا رہا ہے مگر اس کے روکنا یا اسے غلط کہنا یہ بہت کم ہے بلکہ ادراک ہی نہیں اور الٹا وہ باتیں پھر بے خبری میں اہل سنت میں کچھ لوگ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اس بنیاد پر اس موضوع کا یہ جو اگلا حصہ ہے اس کو بھی بڑی غور اور توجہ سے سننا چاہیے چونکہ ہم اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں اس بات کی طرف نشان دے کی گئی فتاوہ رزویہ شریف جلد نمبر پندرہ مجدد دین و ملت امام علی سنت آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی ویسے ہی آپ کی امامت کا شہرہ دنیا میں نہیں کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے حق کا بلب نہیں لگایا اور حق کا چراغہ نہیں کیا یا حق کا جھنڈا بلند نہیں کیا یا جو چور تھے اور نقب لگانے والے تھے ان کا آپ نے تعاقب نہیں کیا کون سا مسئلہ ہے جہاں آپ کے کلم نے حق والوں کے لیے سوغات تیار نہیں کی تو آپ نے لکھا ہے فتاوہ رزویہ شریف کے اندر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر دو سو اٹھالیس پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب الدررسمین کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ روافض کی بات چل رہی ہے الامام اندہم هو المعصوم ان کے نزدیک امام جو ہے وہ معصوم ہے المفترد تعاته الموحہ الی وحی باطنی ان کے نزدیک امام کی طرف وحی ہوتی ہے وحی باطنی یعنی یہ دو قسمیں بنانا تو یہ سمجھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کا کھیل ہے وحی باطنی ہوتی ہے اور پھر اس وحی کا لوگوں پہ ماننا فرض ہوتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں وَحَاذَا هُوَا مَانَ النَّبِي نبی کا بھی تو یہی معنی ہے جس طرح ہم نے اپنی گفتگو میں شروع میں کہا کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو قطعیت حاصل تھی اور حاصل ہے آپ کے بعد کسی کے فرمان کو وہ قطعیت حاصل نہیں ہے اور جس طرح آپ کے فرمان کی اطاعت امت پر لازم ہے بعد میں کسی اور کی اس طرح لازم نہیں ہے لیکن یہ جو طبقہ ہے ان کے نزدیک ہر امام جو ہے اور آگے یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں قیامت تک زمین کبھی بھی امام سے خالی نہیں ہوتی یعنی ہر زمانے کے اندر زمین پہ کوئی نہ کوئی نبی کے درجے کا امام ہوتا ہے اور اس پر وحج بھی ہوتی ہے اور ساتھ یہ ہے کہ اس کی اطاعت بھی لازم ہوتی ہے یعنی وہ یونی جیسے مفتی فتوہ دے بلکہ اس کے نبی کے رینک کے مطابق اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے تو یہ لکھ کر شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں وَهَاذَهُا مَانَ النَّبِيِ تو نبی ہونے کا یہی مطلب ہے اور کیا مطلب ہے کہ واہی ہوتی ہو اور اوروں کے لیے اطاعت لازم ہو تو کہتے ہیں فَمَذْحَبُهُمْ يَسْتَلْزِمُ انْكَارَ خَتْمِ النُّبُوَتِ قَبَّهَا هُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان کا برا کرے ان کا مذہب ختم نبوت کے انکار کو مستلزم ہے یعنی یہ بظاہر امام کا نام لیتے ہیں اور پھر اس کو معصوم مانتے ہیں اور معصومیت کے ساتھ ساتھ یہ مانتے ہیں یعنی معصوم کا مطلب یہ ہے کہ کول میں خطا ہوئی نہیں سکتی یعنی خطا اجتحادی بھی نہیں ہو سکتی ان کے بقول تو اس بنیاد پر اس قدر معصومیت مان کر لوگوں کے لیے اطاعت اور پھر خود واہی ہو سکتی ہے تو ان کے نزدیک تو دین روزانہ بدلتا رہتا ہے اس میں چونکہ تازہ رابطہ ہے اللہ کے ساتھ واہی آتی ہے تو اس بنیاد پر یعنی یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اور انکار ختم نبوت کو جو چیز مستلزم ہے اس چیز کا ہی جھگڑا ہمارا جو چھ سات مہینے پیشے چلتا رہا کہ باغ فدق کے مسئلہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ قول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول پیغمبر علیہ السلام ہے کیونکہ وہ معصومہ ہیں اور ہم نے کہا کہ قول پیغمبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرمان تھے سرکار کے وسال کے ساتھ مکمل ہو گئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے تو کسی بھی غیر نبی کا قول نبی کا قول نہیں ہو سکتا یعنی یہ ہے اصل کہ یعنی ختم نبوت کے لحاظ سے جو تجاوز ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور وہ پھر شرائط کر رہا ہے آگے یعنی کس طرح اہل سنت کے اندر تو اس کو روکنے کے لیے ہم جدوجود کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اکابر نے یہ پرانا جو چور دروازہ تھا کہ اس طرح کر کے بھی لوگ ورغلاتے ہیں کہ بظاہر نام لیں گے کہ ہم تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کر رہے ہیں سرکار کے جگر کے ٹھگڑے کی شان بیان کر رہے ہیں اور الٹا حملہ سرکار ہی کی نبوت پہ ہو رہا ہے تو اس بنیاد پر ہم نے اللہ کے فضل سے وہ سارا سٹینڈ لیا اور لوگوں کو سمجھنے کی دعوت دی اور بہت سے لوگوں کو بات سمجھ آ بھی گئی اور مزید آ بھی رہی ہے لیکن یہ معاشرے کے اندر ہمارے جو ادارے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ختم نبوت جیسے حساس مسئلے پر جو باتیں انکار ختم نبوت کو مستلزم ہیں ان کو اجازت کیوں دی جا رہی ہے ان کے جلسے کیوں ہو رہے ہیں ان کی کتابیں کیوں چھپ رہی ہیں ان کو یہ حقوق یعنی مسلمانوں والے کیوں دیئے گئے ہیں ادھر یعنی قادیانیوں کا جو انداز ہے وہ دیکھ لو اور ادھر ان لوگوں کا یہ انداز کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک مانا تو ہم کافر ہیں اور یہ تو بارہ مان رہے ہیں گیارہ مان رہے ہیں یا زمین پہ ہمیشہ کے لیے ایک مان رہے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے اور ایسے ہی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے سات سو ستائیس صفحے پر بحر الکلام امام نصفی کی جو علم کلام کی کتاب ہے اس میں یہ حوالہ لکھا کہتے ہیں کہ سنف من الروافد روافد کا ایک ٹولہ ایسا ہے قَالُوا بِأَنَّ الْأَرْدَ لَا تَخْلُوا عَنِ النَّبِيِّ وَنْنُبُوَتِ کہ زمین کبھی بھی نبی اور نبوت سے خالی نہیں یعنی ایک تو ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ ہے نا کہ آج بھی سرکار کی نبوت ہے اور آج بھی سرکار نبی ہیں لیکن ان کے نزدیک سطح زمین کے اوپر چلتا پھرتا معاشرے میں ہر زمانے میں ضروری ہے کہ نبی ہو اب دیکھو اس سے بڑھ کے پھر انکار ختم نبوت کیا ہوگا اور اتنا بڑا انکار بِأَنَّ الْأَرْدَ لَا تَخْلُوا عَنِ النَّبِيِّ وَنْنُبُوَتِ کہ زمین نبی اور نبوت سے خالی نہیں اور آگے دریل کیا ہے اگر عام لفظوں میں یہ کسی مجمع میں بیان کی جائے تو اتنی جہالت ہے کہ لوگ اس پر سبحان اللہ کہنا شروع ہو جائیں اگلی بات پر اور واوا کریں کہ بڑی شان احلِ بیعت بیان کی ہے یہ یعنی آج جو ظلم ہو رہا ہے کہ جو قرآن و سنت سے ٹکرانے والی باتیں گھڑی غیروں نے اور پھر ان کو عام ایک بندہ مفتی بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ شان احلِ بیعت ہے فلانے بیان کی تم بھی بیان کرو یا پھر جاہلِ خطیب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو روافظ جن کا یہ مذہب ہے کہ زمین کبھی بھی نبی سے خالی نہیں ہوتی اور نبوت ہر زمانے میں کسی انسان کی شکل میں جو زندہ چل پھر رہا ہے دنیا میں اس کی شکل میں ہوتی ہے ان کی دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں ان نبوہ سارت میراسن لِعَلِيٍّ وَأَوْلَادِ مَازَ اللَّهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وہ کہتے ہیں نبوت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور آپ کی اولاد میں نسل در نسل وراست میں چل رہی ہے اب یہ بات یعنی جو کفر ہے یعنی وراست میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں اور پھر نسل در نسل اور پھر ہر زمانے میں تو کتنا بڑا جرم ہے ان کا قادیانیوں سے بڑا یعنی یہ نہیں کہ وہ کوئی چھوٹے مجرم ہیں وہ شیطان ہیں حد درجے کے اور ہر وقت اسلام کے خلاف عملے کر رہے ہیں لیکن یہ جو قول ان لوگوں نے کیا ہوئے ہیں اور پھر عرف عام میں عام اگر کوئی جاہل بندہ مجمع میں یہ تقریر بتا رہا ہو شان علی بیان کرتا ہو کہ مولا علی کے تو یہ شان ہے کہ آپ کی نسل میں نبوت کی وراست چل رہی ہے جو بھی آپ کی نسل میں جہاں بھی ہوگا نبوت کا ورثہ اس کو مل گیا ہے تو یعنی اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو تین لاکھ حدیثیں گڑی گئی تھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے لحاظ سے ان کے اثرات بھی اہل سنت کی طرف آ رہے ہیں کہ رفضی جب بیان کرتے ہیں اور مجمع لوٹ پوٹ ہوتا ہے تو ہمارے بھی کئی نہنجار کہتے ہیں ہم بھی داد لے لیں اگرچہ ادھر سے جہنم کی آگ مل جائے اور وہی چیزیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب ہم جیسا کوئی فقیر رد کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کو تو بغض علی ہے اس کو تو علی کی بات جو ہے راست نہیں آتی اب دیکھو یہ جو باتیں ہیں ہمارے آئیمہ نے رد کی اور رد نہ کرے تو ختم نبوت نہیں بچتی رد نہ کرے تو پورا دین نہیں بچتا رد نہ کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ حملہ ہوتا ہے تو مولا علی اس میں خوش ہے کہ سرکار کی شان محفوظ رہے اس میں خوش نہیں ہے کہ سرکار کی شان پہ حملہ ہوتا رہے اور ان کی طرف غلط چیزوں کی نسبت ہوتی رہے اگر آج زندہ ہوتے مولا علی تو ان کو وہیں پکڑ کے جلاتے جہاں ان کو جلایا تھا جنہوں نے مولا علی کو اللہ کہہ دیا تھا اور آپ نے ان کو جلا دیا تھا تو اب یہاں امام نصفی کی اس حوالے کے ساتھ تمہید ابو شکور سالمی اس کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے کہ روافز کا عقیدہ شرکت نبوت کا بھی ہے شرکت نبوت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی دونوں کی مشترکہ نبوت تھی معاذ اللہ یعنی پارٹنرشف تھی نبوت کے اندر شرکت تھی اور یہ یعنی ان کے کتابوں کے جو حوالہ جات ہیں سارے اس بات کے شاہد موجود ہیں یہاں انہوں نے لکھا کہ مَا کَانَ لِعَا دِن شِرْكَةٌ فِي النبوتِ لِمُحمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بے خلافِ مَا قَالَ تِرْ رَوَافِدُ اِنَّا عَلِيًّا کَانَ شَرِيقًا لِمُحمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النبوتِ وَحَاذَا مِنْهُمْ کُفْرٌ کہ یعنی ختمِ نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے یہ پہلے سمجھنا ضروری ہے اب ہم تو ختمِ نبوت پہ پہرہ دیں گے فرانس میں بھی برطانیہ کے خلاف بھی امریکہ کے خلاف بھی لیکن اگر کوئی محلے میں ہی حملہ کر رہا ہو ختمِ نبوت پر تو یہ قیامت کے دن کتنا مشکل ہمارے لیے سوال ہوگا کہ وہ تو چلو ٹھیک ہے تم نے کیا اس پر تمہیں عجر ملے گا لیکن یہ تو تمہارے شہر میں ہو رہا تھا یہ تمہارے محلے میں ہو رہا تھا اور یہ بھی کوئی حملہ چھوٹا تو نہیں تھا تو اس بنیاد پر یعنی یہ مفہوم سمجھنا چاہیے تمام مجاہدین ختمِ نبوت کو تحریک لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کارکنان کو کہ اعتقادی طور پر کتنا ضروری ہے مفہوم ختمِ نبوت کو جاننا اور اس کے تحفظ کے لیے علمی کام کرنا دلائل سے کرنا قلم سے کرنا زبان سے کرنا اور تب ہی جا کے حفاظت جو ہے وہ ہو سکتی ہے اب یہاں پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا ابو شکور سالمی کہتے ہیں کسی کے لیے یہ جائز نہیں ما کانا لیاحد شرکتن فی النبوت لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کوئی کہے کہ معاذ اللہ میں علیدہ تو نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن میری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشترکہ ہے اس طرح اگر کوئی کہے وہ جو مرزا قادیانی ہے معاذ اللہ اس نے بھی کفریات بکے کہتا ہے کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی و ما رعا کہ جس نے میرے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا اس نے مجھے پہچانے ہی نہیں یعنی وہ ملون کہتا تھا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو پھر میری شکل میں ظاہر ہو گئے معاذ اللہ نکلِ کفر کفر نباشد یعنی سرکار وہ کہتا تھا میں ہی محمد ہوں میں ہی مصطفیٰ ہوں معاذ اللہ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا علیہ دا کوئی کلمہ نہیں بنایا اور مرزا کے بیٹے سے جب کہا گیا کہ نبی کا کلمہ ہوتا ہے تو مرزے کو نبی مانتی ہو تو کلمہ کیوں نہیں اس کا علیہ دا مانتے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا ہی کلمہ ہے یعنی مرزا وہ جب کہتے ہیں محمد الرسول اللہ تو ہمارے بولے بھالے تو کہیں گے کہ دیکھو وہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ کوئی مرزا کا تو نہیں پڑھ رہے اور ادھر وہ شیطان لفظ محمد بول کے مراد کانا مرزا لے رہے ہیں اور ہاتھ درجے کی گستاخی کر رہے ہیں اور ہاتھ درجے کا غصب کر رہے ہیں یعنی ایک عام ادنا سی کسی کی کمپنی ہو اور اس کا ٹریڈ مارک دوسرا استعمال کرے تو امریکہ بھی اس کو جرم قرار دیتا ہے اور کلمہ ہمارا ہو اور استعمال قادیانی کرے اور امریکہ بیٹھ کے کہتا ہے وہاں پارلیمنٹ میں کہ پاکستان میں اکلیات کو تحفظ نہیں دیا جا رہا ان پہ ظلم ہو رہا ہے یعنی ادھر اپنے ٹریڈ مارک پر بھی پہرا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اور ادھر ہمارے کلمے کے لحاظ سے بھی حق دینا چاہتا ہے امریکہ کہ جو چاہے مسلمانوں کے کلمے کو استعمال کر لے اور اپنے کسی دجال کی اوپر معاصل اللہ سمہ معاصل اللہ مسلمانوں کے رسول علیہ السلام کا نام بول کے وہ کلمہ پڑھتا رہے یعنی کس قدر ظلم اور زیادتی ہے تو اس کا بھی فتنہ اس کے ساتھ یعنی ملتا جلتا تھا کہ وہ اس طرح شرکت کا قائل تھا کہ کچھ وقت ظاہری طور پر وہ نبوت کر گئے اب میری شکل میں وہ ہی آگئے ہیں میں بھی نبی ہوں میں ان کا سایہ ہوں معاذ اللہ اور یہاں انہوں نے کہا کہ بخلاف مقالت الروافظ کہ ہم امال سنت کے نزدیک مسلمانوں کے نزدیک نبوت مصطفیٰ علیہ السلام میں کسی کی کوئی شرکت نہیں لیکن روافظ کہتے ہیں اِنَّا عَلِيًّا کَانَ شِرِيقًا لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ماذا اللہ کانا شریکن شریک تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شرکت تھی سانجداری تھی نبوت کے اندر ایک طبقہ تو کہتا کہ غلطی ہوئی ماذا اللہ وحج تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی اور غلطی سے چلی گی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بھی ان کی کتابوں میں بارہ لکھا ہے اور دوسرا یہ شرکت والا ہے تو اب عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ جتنی صورتیں ختم نبوت کے معنی سے ٹکراتی ہیں ان ساری صورتوں کے لحاظ سے تحفظ ضروری ہے اور جہاں کوئی نقب لگا رہا ہے تو اس نقب زنی پر آواز بلند کرنا ضروری ہے کہ اس سے یعنی معاشرے کے اندر کفریات پھیلیں گے اور کس طرح پھر دعائیں قبول ہو سکتی ہیں کس طرح پھر ملک کے اندر حالات امن اور رحمت کے ہو سکتے ہیں اب یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ محض اس فرقے پر اتہام ہے الزام ہے ایسا کس طرح ہو سکتا ہے تو یہ اصول کافی ان کی یعنی پہلے نمبر کی جو کتاب ہے اس کے اندر محمد بن یعقوب ان کا امام کلینی جو ہے اس نے یہ لکھا ہے یہ صفحہ نمبر ایک سو پچیس ہے کتاب الحجہ کے اندر اور یہاں اپنی طرف سے چونکہ وہ جو بات بھی لکھتے ہیں منصوب اماموں کی طرف کر دیتے ہیں اس لیے یعنی اماموں کی طرف منصوب کر کر کے فقہ بھی بنائی ہوئی ہے تو یہاں بھی جو بات آگے ذکر ہو رہی ہے منصوب امام رضا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہوئی ہے کتاب الحسن بن عباس المعروفی الار رضا علیہ السلام کہ حسن بن عباس معروفی نے امام رضا کی طرف لکھا جو الت و فدا کا میں آپ پہ قربان اخبر نے مل فرق بین الرسول والنبی والامام رسول نبی اور امام کے درمیان فرق کیا ہے رسول نبی اور امام یعنی امام بارہ امام یعنی وہ جو بزرگ شخصیات ہیں وہ ہمارے مسلک کے مقتداؤ پیشوا ہیں یعنی ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں مگر جس معنی میں یہ امام ان کو مانتے ہیں اس معنی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ کہیں اس معنی میں جو امام مانے گا ان کو تو پھر اس کے عقیدہ پیچھے کیا رہ جائے گا یہ اصول کافی کی یہ عبارت سن کے پھر فیصلہ کرو کہ بارہ امام جس طرح وہ مانتے ہیں اگر مانا جائے تو پھر حشر کیا ہوتا ہے پوچھا گیا کہ رسول نبی اور امام میں فرق کیا ہے خط بھیجا اس نے تو یعنی یہ ان کے بخال جو انہوں نے داستان بنائی ہوئی ہے فَقَطَبَ تو امام نے ان کو لکھا اوکالہ یا آپ نے فرمایا الفرق بین الرسول والنبی والامام ان الرسول اللذی ینزل علیہ جبرائیل فیراہ ویسمع کلامہ وینزل علیہ الوحی وربا ما را فی منامہ نحو رؤیہ ابراہیم علیہ السلام کہتے رسول وہ ہے جس پہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول کے لئے یعنی ان کی جو تعریف ضروری ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں جبرائیل آئیں رسول ان کو دیکھیں اور پھر رسول جبرائیل کی کلام کو بھی سنیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جاگتے ہوئے نہ ہو خواب میں ایسا ہو یہ رسول کی تعریف ہے یعنی جبرائیل کہنا مست ہے خواب میں یا ویسے جبرائیل بولیں وہ سننا بھی ضروری ہے یہ ان کے نزدیک رسول کی تعریف ہے اس کے ساتھ وَنْنَبِيُ رُوبَ مَسَامِيَ الْقِلَامَ وَرُوبَ مَعْرَاسِ شَخْسَ وَلَمْ يَسْمَ کہ جو نبی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ کلام سنتا بھی ہے اور اس کے سامنے جو پیکر ہے جبرائیل کا وہ نظر بھی اسے آتا ہے ہمیشہ نہیں رسول کے لیے شرط ہے ہمیشہ دیکھنا جبرائیل کو اور سننا کلام کو دیکھنا جاگتے ہوئے یا خواب میں اور نبی کی صورتحال یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ کبھی کلام سنتا ہے اور کبھی کلام نہیں سنتا کبھی شخص یعنی تشخص ایک نظر آنے والی چیز اس کے سامنے اسے رائش شخص ولم یسم کہ اس طرح کا کوئی شخصیت نظر آتی ہے لیکن سنتا کچھ بھی نہیں یہ نبی کا سٹیٹس یعنی رسول سے کچھ نیچے ہوا مگر یہ ہے کہ کلام خدا کا جو ہے وہ پہنچا اور اس انداز میں تھوڑا سا فرق ہوا کہ وہاں جبریل کو دیکھنا اور سننا یہ دونوں چیزیں ضروری تھی رسالت میں نبوت اس کے بعد اب والامام هو اللذی یسم الکلام ولا یر شخص امام وہ ہے کہ جو جبریل کا کلام تو سنتا ہے مگر جبریل کا چہرہ نہیں دیکھتا اب یہ جو امام کی تعریف ہے اس میں اور نبی میں فرق کیا ہے یعنی صرف اتنا بلکہ رسول میں اور اس میں نبی والی تو ساری بات پائی گئی رسول والی صرف یہ ہے وہ بھی زیارت نہیں ہوئی لیکن اصل جو دعویٰ ہے کہ جو میرے پاس آئی ہے بات اللہ کی طرف سے آئی ہے اور میں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں یعنی یہ وہ امام کہہ سکتا ہے ان کے بقول اور ہمارے نزدیک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذریعہ نہیں عرش سے رابطے کا اور کوئی اگر یہ کہے گا تو دعوی نبوت بنے گا اور ختم نبوت پر حملہ ہوگا تو ان کی اصول کی کتاب کے اندر رسول نبی اور امام یعنی بالخصوص نبی اور امام کی جو تعریف لکھی ہوئی ہے اس میں تو ذرہ بھر بھی فرق نہیں تو ان کے نزدیک امام نبی ہوتا ہے اور یہ باقاعدہ ان کی دیگر کتابوں کے اندر جو ان کے روافج کی کتابیں ہیں اقائد کی ان کا محمد رضا مظفر اس نے لکھا ہے کہ امام یوں ہوتا ہے جس طرح کہ نبی ہوتا ہے اور امام جو ہے وہ صغیرہ کبیرہ گناہ سے پاک ہوتا ہے اور خطہ اجتحادی بھی نہیں کر سکتا اس طرح ساتھ ہی انہوں نے یعنی امام کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں نبوہ سے اوپر کی وہ تسلیم کی اب اگر ان کی یہ باتیں بطور فرض ویسے تو واضح ہے کہ ختم نبوت کے کتنی منافی ہیں اگر یہ باتیں مان لی جائیں تو پھر قرآن کی پیچھے ضرورت کیا رہ گئی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت کیا رہ گئی پھر وہ ختم نبوت پیچھے کیا اور ان کے نزدیک امام بھی اس منصب پہ فائز ہے کہ اس کے پاس وحی آتی ہے صرف وہ جبریل کا چہرہ نہیں دیکھتے وہ قرآن ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اب یہ تازہ قلام آگیا اللہ کی طرف سے کہ اب یہ کرنا ہے اس صدی میں یہ کرنا ہے اس سال میں یہ کرنا ہے تو یہ تو پورے دین اسلام کا جو نظام ہے اس کے خلاف یعنی کتنا بڑا یہ پلندہ ہے یہ جو جھوٹ بول کے اماموں کی طرف منصوب کیے جا رہے ہیں اور پھر انہی چیزوں کو شان احل بیعت بنایا جا رہا ہے انہی چیزوں کو شان مولا علی کہا جا رہا ہے انہی وجہ ہے کہ سند اسمبلی میں ناصر حسین سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام لیتا ہے تو کہتا ام الانبیاء اور ساتھ ترجمہ بھی کرتا نبیوں کی ماں یعنی ابھی تک اسمبلی نے وہ لفظ حضف نہیں کیے ام الانبیاء سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ انہا کو اس سلطنت میں کہا گیا جو بنی ختم نبوت کے عقیدے کی برکت سے ہے اور وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کی ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے غیر ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سرکار کی بیٹی ہیں تو سرکار کے بعد ان کی ولادت ہے تو جن کی آپ ماں ہیں ان کی آپ کے بعد ہے تو پھر پیچھے ختم نبوت کہاں رہ گئی اور یہی یعنی جملہ یہاں میرے خلاف کوٹ کے اندر وہی ملونہ جو ہے سیفی علی اس نے جج کے سامنے بول دیئے میرے خلاف کے اشرف حاصل جلالی نے تو ام الانبیاء کی توہین کی ہے یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو ان کے مسلک میں مذہب میں ام الانبیاء کہا جاتا ہے اور پھر نبی مانتے ہیں تو تب ہی کہا جاتا ہاں یہ مجھے پتہ ہے کہ اس فرقے کے جو سیریس لوگ ہیں ان لفظوں کا تو انکار کر نہیں سکتے یہ جو کافی میں لکھے ہوئے ہیں امام اور نبی کی تعریف مگر وہ اس کی تعویلیں کرتے کرتے کچھ یعنی ساری نبوت مان کے صرف کچھ کہتے ہیں کہ لفظ نبی نہ بولو سرکار کی ختم نبوت کا صرف اتنا دھیان رکھ لو کہ نبی نہ بولو مگر وہ سارا منصب مانو کہ اب بھی اللہ سے ان پر واہی آتی ہے اور یہ کردار اور کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں پھر نبی کہنے میں کیا حرج ہے وہ نفذ نبی بھی بولتے ہیں بلکہ اللہ تک وہ حضرت مولا علی پر اطلاق کرتے ہیں تو اس بنیاد پر چیتے کی آنکھ لے کر جینے کا زمانہ ہے یعنی ایک چیز جو ختم بلیا جا رہا ہے اور اس کو ہی پھر اہل سنت کے کئی پیروں اور کئی خطیبوں کی زبان سے اگلوایا جا رہا ہے تو ختم نبوت کا پھر مفہوم پیچھے کس طرح محفوظ رہے گا اس بنیاد پر ہم عقید ختم نبوت کے چوکیدار اور پہرے دار ہیں اللہ کے فضل سے اور ہر طرف سے ہم نے فوکس کیا ہوا ہے کہ جو جس رسٹے سے گزر کے بھی ادھر چوری کرنے آئے گا تو انشاءاللہ رضا کا ڈنڈا سامنے موجود ہوگا حافظ الحدیث کا پہرہ سامنے موجود ہوگا کہ عقید آئے ختم نبوت پر کسی طرح کسی کو بھی ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين